جی بلکل 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 نہ صرف گائیکی کو کنٹرول کرنا شعری کے ذریعے بلکہ ان کی شخصیت میں بڑی جازبیت تھی اور بڑے اٹریکٹیو آدمی تھی گفتگو کے حساب سے ان کے کئی کئی اینکڈوٹس اور چھٹکلے ہمیں لوگ سناتے ہیں تو آج ہم میرا خلق ابتدا کرتے ہیں دیرانی پہلی فلم تھی ان کی پجابی دیرانی انیس سو ون نائن سکس نائن میں آئی تھی اور یہ ان کی پہلی پنجابی فلم تھی جس میں انہوں نے گیت لکھے اور اس کے اگلے سال ہی انیس سو ستر میں جو فلم آئی تافو خان کے ساتھ ان کے ملکے پہلی فلم تھی انورا تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو آج کریں گے ان کے اس گیت سے کریں گے یہ گیت بہت زیادہ پاپلر ہوا اور اس گیت کے بارے میں اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ تافو کے لیے یہ گیت بہت ہی جو ہے نہ مشکل تھا لیکن جب ہم بیٹھے رات کو اس کو کمپوزٹ کیا ہم نے اس کو کمپوزیشن اس کی بنائی تو یہ گیت ہمیں بہت ہی بہتر لگا اس کے بعد ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ فلم اتنی چلے گی یہ گیت اتنا پاپلر ہوگا لیکن جب یہ گیت بنا اور جیسے یہ گیت پکچرائز ہوا فلم میں اس کے بعد تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پھر اس کے بعد اردو کا کام کم ملا اس کے بعد ہم نے سارا جو کام کیا وہ پنجابی میں ہی کیا چلے سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں سنوے بلوری اکھ والے ہیں سنوے بلوری اکھ والے ہیں اور یہ جو ہے ہم آپ کو بھی سنواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ مزے کی یہ بات بتاؤں میں کہ یہ جو بلوری اکھ کا سیگا تھا نا اس کو سیگا کہیں گے کیا کہیں گے ڈاک صاحب یہ تشبیح جو تھی تشبیح خواہ صاحب کی اپنی آنکھیں بلوری اکھ تھے وہ اکثر کہا کرتے تھا تحفظہ نے کہا ساری آپ نے اپنے اوپر ہی لکھ لیا گانا یہ کیا لیکن چلا یہ تو ہم اپنے سامین کو یہ سب سے پہلے یہ گیت سنواتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ سنیے یہ گیت اور جڑے رہیے ایف ایم ترانوے اور میڈیم ویب چھے سو تیس کلو ہٹس پر ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام فن اور فنکار میں میں ہوں آپ کا میزبان مدسر قدیر اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر امجد پرویز اسلام علیکم جی اور سامین ہم آپ کو سنواتے ہیں یہ گیت